سادر امنبل مقغو نے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈارماننگ سے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے تیونس جا کر وہاں دہشت گردی کی روک تھام پر بات چیت کریں گزشتہ جمعیرات کے روز فرانس کے جنوبی شہر نیس میں ایک چرچ میں حملہ کرنے والے کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ تیونس ہی باشندہ ہے دری اثنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل خاکوں کے خلاف عربی اور اسلامی دار الحکومتوں میں مزید مظاہرے ہوئے ہیں فرانس میں ان گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد سیکیورٹی امن و امان اور سفارتی کشیدگیوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور متعدد اسلامی ملکوں میں اب فرانس کی بنی ہوئی اشیاء کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے بانگلہ دیش کے دار الحکومت ڈھاکہ میں لاکھوں مظاہرین نے ان گستاخانہ خاکوں کو فرانس میں شائع کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اسی طرح انڈونیشیا کے دار الحکومت میں بھی ان گستاخانہ خاکوں کے بارے میں فرانسیسی صدر کے موقف کے خلاف سینکڑوں مظاہرین نے ایک مظاہرہ کیا ہے اور اس موقف کی مضمت کی ہے قومیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور دوبارہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانی مظاہب کی گستاخیوں پر پابندی آیت کر دی جائے ان مظاہروں میں یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور نفرت کی سیاست سے دور رہ جائے اسی ضمن میں یورپ میں قائم بہت سے یوتھ فورمز اور اسلامی اداروں نے امنویل مقاغوں کے نام اپنے کھلے پیغام میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حملوں پر نظر سانی کریں کہ وہ اکثر اس قسم کے حملے کرتے رہتے ہیں اب اس اسلامی غم و غصے کی بات تو یہ بات متفقہ طور پر آیاں اور بازے ہو چکی ہے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہرگز اظہار رائی کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے قوموں کے درمیان دشمنی اور نسل پرستی کی آگ بھڑکتی ہے اور آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ایک ایسے بیانیے کی ضرورت ہے جس میں رواداری اور باتچیت کی حوصلہ افضائی کی جائے نفرت اور خون ریزی کی نہیں موسیقی موسیقی